بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کلیفٹن کچن آج میں آپ کے لئے زبددست نواوی سوئیوں کی ریسپی لے کرائی ہوں کیونکہ ذائقے میں بہت منفرد ہے باقی سوئیوں سے آپ لوگ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو بہت پسند آئے گی اس کے لئے میں نے سب سے پہلے دو سو پچیس گرام سوئیوں لی ہیں باریک سوئیوں آپ نے لینی ہے اور ان کو اپنے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے کرش کر لینا ہے اس طرح سے پکڑ کے آپ نے اس کو بہت باریک سا کرش کر لی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کر لینا ہے اس کو سب سے پہلے اب سب سے پہلے ہاف کپ جو ہے میں نے دودھ کا لی ہے اس میں دو ٹیبل سپون کون فران شامل کروں گی آپ اس میں جو ہے کسٹڈ بھی شامل کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں لے لینا ہے اور اس میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کو ہم نے میکس کر لینا ہے اب سب سے پہلے ایک فرائنگ پین لیا ہے میں نے اور اس میں تین ٹیبل سپون اور شامل کر دیا ہے آپ گھی بھی شامل کر سکتے ہیں اور جب ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو ہم نے جو سوئیاں اس میں کرش کی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کی اچھی طرح سے دو تین منٹ تک ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی ہو جائیں گے کہ اس کا کلر جو ہے وہ براون ہو جائے دیکھیں بہت اچھی سی گولڈن ہو چکی ہے ہماری سوئیاں اب اس کے اندر تین ٹیبل سپون جو ہے میں نے پی سیوئی چینی شامل کی ہے آپ لوگ اس میں پی سیوئی چینی شامل کیجئے گا تاکہ یہ مکس کرنے میں آسانی ہو اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چینی جب اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی تو تین ٹیبل سپون اس میں آپ نے خوشک دودھ شامل کر دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور تقریباً پانچ چھ میٹ تک ہم اس کے اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ زبردستی جو ہے ہماری سوئیاں جو ہے بنائی ہو چکے ہیں اب ہم ایک سرونگ ڈش لیں گے اور اس میں جو ہے اس میں یہ سوئیاں جو ہم نے بنائی ہیں اس کے تقریباً سیونٹین پرسنٹ جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو سپیچور کی مدد سے سیٹ کر لیں گے اور جو باقی بچی ہیں وہ رکھ لیں گے وہ بعد میں ہم اس کے اوپر گارنش کریں گے اب سپیچور کی مدد سے آپ نے تمام سوئیوں کو اچھی طرح سے سرونگ ڈش میں سیٹ کر لینا ہے اب ہم کسٹڈ تیار کریں گے اس کے لئے میں نے ایک فرائنگ پین میں دو کپ توڑ دیا ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے گرم کر لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا گاڑا جب ہو جائے گا تو جو کسٹڈ ہم نے تیار کیا تھا کاؤن فلور سے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گاڑا ہوں تک ہم اسے پکا لیں گے دیکھیں مکسر ہمارا گاڑا ہو چکا ہے کسٹڈ ہمارا گاڑا تیار ہو گیا ہے اس کے اندر ہم تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں پیسیوی چینی شامل کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور ساتھ تین ٹیبل سپون خوش دود اس میں بھی ہم ڈالیں گے اور ایک زبردست ہم اس کا کسٹڈ تیار کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں دیکھیں کسٹڈ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب جو ہم نے سرونگ ڈیش میں سوئیاں نکالیں تھی اس پر گرم گرم ہی یہ کسٹڈ ڈال دیں گے سپیشور کی مدد سے تمام کسٹڈ اس کے پر سیٹ کر لیں اور باقی اس کا رکھا تھا جو کرش کی ہوئے دن میں سوئیاں تھی وہ ہم اس کو پر ڈال کر اس کو چاروں طرف سے اس کے پھلا دیں گے کسٹڈ کے اوپر سے بہت ہی مزیدار بنتے تیار ہوتی ہیں یہ سوئیاں نوابی سوئیاں آپ لوگ گھر پر سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب چمچ کی مدد سے ہم اوپر سے سیٹ کر دیں گے اور اس کو پیسے ہوئے ڈال کی مدد سے اچھا سا ہم گارنش کر دیں گے ساتھ ہی جو ہے آپ اس کے اوپر جو ہے بادام پستے اور کشمی شگرہ جس طرح سے چاہیں آپ اس کو خوبصور سا جو ہے گارنش کر سکتے ہیں میں اس کے پر بادام کے ساتھ اس کو سجا رہی ہوں لیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہی جو ہے ہماری نوابی سوئیاں تیار ہو گئی ہیں یقین مانے بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہیں اور ذائقہ بھی بلکل ملفری ذائقہ ہے اس کا آپ لوگ اسے اید پر تیار کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی گھر میں سب کو بہت پسند آئے گا میں اب آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ کیسا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہی نوابی سوئیاں تیار ہوئی ہیں آپ لوگ اسے اید پر سے ضرور بنائیے گا اور انشاءاللہ آپ کی گھر میں سب کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میرے یہ ریسی پر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملقات ہوگی اللہ حافظ